سبسکرائب تو آور چینل اور پریس دا بیل آئیکن سبسکرائب تو آور چینل اور پریس دا بیل آئیکن عزیز طلبہ و طالبات تاریخ نویسی بھارتی روایت جماعت دہم کی تاریخ کے دوسرے باپ کیم شروعات کرتے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی قسم کے بہترین ویڈیو لے کر ہم آئیں گے ہمارا حوصلہ اسی طریقے سے بڑھاتے رہیے بھارتی تاریخ نویسی کی پیشرفت ہم نے پہلے باب میں تاریخ نویسی کی یورپی روایت کے متعلق معلومات حاصل کی اس باب میں ہم بھارتی تاریخ نویسی کی روایت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے زمانہ خدیم میں تاریخ نویسی خدیم بھارت میں آبو اجداد کی کارناموں دیوی دوتاؤں سے متعلق روایت سماجی تاغی اورات وغیرہ کی آداشتیں صرف زبانی طور پر محفوظ کی جاتی تھی ہڑپا تہذیب میں دریافت ہونے والے خدیم خدیم خدبوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت میں فن تحریر تین ہزار سال خبل مسیح یا اس سے بھی پہلے سے موجود تھا لیکن ہڑپا تہذیب کا رسم خط پڑھنے میں ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھئے جو ہڑپا تہذیب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے یہ وادیہ سندھ کی تہذیب ہے اس کے بارے میں ہم آگے بھی معلومات حاصل کریں گے بھارت میں تاریخ نویسی کے سب سے خدیم تحریری عدب کندہ کتابوں کی شکل میں موجود ہے جس کی ابتداء تیسری صدی خبل مسیح میں موریا سمرات عشق کے زمانے سے ہوتی ہے عزیز طلبہ طالبات آپ نے اکثر سکے دیکھے ہوں گے یا پھر نوٹ دیکھے ہوں گے یا پھر ہمارے بھارت کا ایک ایمبلیم دیکھے ہوں گے جس میں ایک لات بنی ہوئی ہے جس پر شیر کی تصویر ہوتی ہے جو ہمارے نوٹ پر آتے ہیں سکے پر آتی ہیں تو اسے عشق کی لات کہتے ہیں یہ سب سے پرانے کندہ تحریروں میں سے ہے عشق کی کندہ تحریر چٹان اور پتھر کے ستونوں پر مناخش ہے پہلی صدی اس وی سے ہی دھاتوں کے سکے مورتیاں اور مجسمے تامی کی تختیاں وغیرہ پر کندہ تحریر دستیاب ہونے لگی جن سے اہم تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے دیکھئے اگر تاریخی معاقص کی بات کی جائے تو دھاتوں کے سکے جیسے کہ آج ہم سکے استعمال کرتے ہیں پرانے زمانے میں بھی سکے استعمال کی جاتے تھے مورتیاں جیسے کہ اکثر مندروں میں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا خدیم مورتیاں ہے یا میوزیم وغیرہ میں بھی رکھی جاتی ہے مجسمے جیسے کہ اجنتا اور الورا کے غاروں میں جو موجود مجسمے ہیں تامے کی تختیاں وغیرہ پر کندہ تحریر دستیاب ہونے لگی ہے جن سے اہم تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے ان تمام کندہ تحریروں کی وجہ سے متعلقہ بادشاہوں کا زمانہ شجرہ سلطنت کی وساط حکومتی نظام اہم سیاسی اتھل پتھل سماجی ڈھانچہ آب و ہوا خہد جیسے اہم وضوات کی معلومات حاصل ہوتی ہے اب دیکھئے یہ پرانی جو کندہ تحریریں تھی تو اس میں ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی ہے جیسے کہ پرانے بادشاہوں کا زمانہ ان کا شجرہ ان کے والد کون تھے ان کے دادہ کون تھے اور ان سے کتنی اولادیں ہوئے بادشاہوں کا شجرہ ہوتا ہے سلطنت کی وسط یعنی سلطنت کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی تھی یعنی افغانستان سے لے کر بنگلہ دیش تک یا پھر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ایسے علاقے کی بات یا دکن کا علاقہ جس علاقے میں سلطنت ہوگی وہاں کی وسط کی بات ہوگی اسی طریقے سے حکومتی نظام کس قسم کا حکومتی نظام تھا یعنی چندر گپت موریا کے زمانے میں یا سکندر آزم کے زمانے میں یا ہرش وردن کے زمانے میں یا مغلب آجشاہوں کے زمانے میں کیسا نظام حکومت تھا اہم سیاسی اتل پتل سیاسی اتل پتل کون راجہ بنا جنگ ہوئی اور سماجی ڈھانچا یعنی سماج میں لیندین لوگوں کا رہن سہن ان کے کھان پان سب چیزیں کیسی تھی آب و ہوا خہد جیسے اہم موضوعات کی معلومات حاصل ہوتی ہے قدیم بھارتی عدب میں رامائن مہابارت جیسی طویل نظمی یا نظمیں پران یہ دیکھئے یہ ہندو کی دو مذہبی کتابیں ہیں رامائن اور مہابارت اور اسی طریقے سے پران اپنی شد وغیرہ یہ بھی ان کی مذہبی کتابیں ہیں جین اور مبود مذہب کی مذہبی کتابیں مذہبی کتابوں کے علاوہ بھارتی مصنفوں کا تصنیف کردہ تاریخی عدب غیر ملکی سیہوں کے صفحہ نامے بھی تاریخی نویسی کے اہم معاقض سمجھے جاتے ہیں اب غیر ملکی سیہ جیسے کہ فاہیان یا پھر ہیون سانگ یہ آگے آپ کو تاریخ نویسی کے معاقض میں جب دیٹیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر یہ تفصیل آئے گی دیکھیں یہاں پر ایک قدبہ دیا گیا ہے ہز بارے میں سو گڑا تامرپٹ یہ سو گڑا تامرپٹ تامی کی تختی سو گڑا زلہ گورک پر اتر پردیش میں دریافت ہوا ہے جسے موریا اہد کا تامرپٹ مانا جاتا ہے تامرپٹ یعنی تامی کا ایک تختی ہوتی ہے جس پر کندہ تحریر ہوتی ہے یہ براہمی رسم الخط میں ہے تحریر کی ابتداء میں جو نشانات ہے اس میں درخت کے گرد بنے چبوترے اور پہاڑ ایک پر ایک موجود تین کمانے جسے نشانات خدیم سکھوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ چار ستونوں پر کھڑی دو منزلہ امارت کی طرح دکھائی دینے والے نشانات اناج کی گوداموں کو ظاہر کرتے ہوں گے اس تحریر میں اس گودام کے اناج کو احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم درج ہے مانا جاتا ہے کہ یہ حکم سوکے اور خیج جیسے حالات سے نپٹنے کی خاطر احتیاطی اقدامات پر مشتمل ہے زمانہ قدیم کے بادشاہوں کی سوہ اور شاہی خاندانوں کی تاریخ پر مشتمل تحریریں بھارتی تاریخ نویسی کی پیشرفت کے اہم مراحل ہیں اب دیکھئے پرانے زمانے میں اکثر بادشاہ اپنے متعلق شاہی خاندان کے متعلق چیزیں لکھوایا کرتے تھے اور اس زمانے میں وہاں پر موجود جو راجہ کے درباری شائر ہوتے تھے اور باقی کے جو وزیر وغیرہ ہوتے تھے وہ اکثر اس قسم کی تحریریں لکھا کرتے تھے ساتھوی صدی اسوی میں بانبھٹ نامی شائر کی لکھی ہرش چرد نامی سانسکت نظم تاریخی سوہ کی شکل میں موجود ہے جس میں اس زمانے کی سماجی معاشی سیاسی مذہبی اور تہذیبی زندگی کے اکاسی کی گئی ہے یہ ہرش چرد جو ہے یہ بانبھٹ نے لکھی تھی اور یہ راجہ ہرش وردن کے زمانے کا ایک سانسکت شائر تھا جس نے راجہ ہرش وردن کی شان میں یہ تحریر لکھی تھی اہدے وستہ میں تاریخ نویسی باہروی صدی اسوی میں کلہن کی تحریر کردہ راج ترنگینی کشمیر کی تاریخ پر مبنی کتاب ہے اب دیکھئے یہ اکثر آپ کو سوال پوچھا جائے گا یہ یاد رکھنا ہے کلہن کی تحریر کردہ جو تحریر ہے وہ ہے راج ترنگینی یہ خالی جگہ یا جوڑیوں میں آ سکتا ہے اس میں کلہن نے لکھا ہے کہ کتاب تاریخ نویسی کی سائنسی نویت کے جدید تصور سے رشتے کو ظاہر کرتی ہے جسے کئی کندہ تحریریں سکھے خدیم امارتوں کے باقیات شاہی گھرانوں کے مصدق خیندراجات اور مخامی رسم و روایوز ایسے کئی وسائل کا بارک بینی سے متعلق کیا گیا ہے متعلق کر کے لکھا گیا ہے اہدے وستہ میں بھارت میں مسلم حکمرانوں کی درباری تاریخ نویسیوں پر عربی اور فارزی کے اثرات غالب تھے اہدے وستہ کے مسلم مورخوں میں زیاد دن برنی اہم مورخ تھے تاریخ فیروشاہی نامی کتاب میں انہوں نے تاریخ نویسی کے مقصد کی وضاحت کی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ تاریخ فیروشاہی کس نے لکھا تھا زیاد دن برنی نے ان کا خیال ہے کہ تاریخ نویس کا فرض صرف حکمرانوں کے کارناموں اور فلاہ وہ بہبود کے خصے بیان کرنے پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ حکمرانوں کے خطاکاریوں اور غلط پالسوں پر تنقید بھی کرنی چاہیے اتنا ہی نہیں بلکہ معصر اہد کی عظیم شخصیات محققین عدبار سنتوں کے تہذیب تہذیبی زندگی پر اثرات کا احاطہ بھی کرے برنی کے ان خیالات کی وجہ سے تاریخ نویسی کی وسط میں اضافہ ہو گیا مغل بادشاہوں کے درباری مورخوں کی تحریروں میں حکمرانوں کی تعریف اور ان سے وفاداری کے پہلوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی اس کے علاوہ ان کے بیان میں نظم کی مناسبت مناسب اختباسات اور خوبصورت تصاویر کی شمولیت کا سلسلہ شروع ہوا مغل حکومت کی بانی بابر کی سوائے حیات تزوک بابری میں ان جنگوں کا حال رخم ہے جو اسے لڑنی پڑی تیکیہ یہ یاد رکھنا ہے کہ مغل بادشاہ بابر نے کون سی کتاب لکھی تھی تزوک بابری اس کے علاوہ مختلف علاقوں کے سفر اور شہروں کی روداد معاشی نظام رسم و رواج نباتات وغیرہ کا بارک بینے سے کیا گیا مشاہدہ بھی شامل ہے تاریخ نویسی کی تجزیاتی تاریخی کے نقطے نظر سے ابو الفضل کی کتاب اکبر نامہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اکبر نامہ کس نے لکھا تھا ابو الفضل نے لکھا تھا یاد رکھی تصدیق شدہ اندراجات کے تاریخ ذریعے تاریخی دستاویزات کا بارک بینے سے لیا گیا جائزہ اور انہیں درج معلومات کی صداقت کی کڑی جانچ ابو الفضل کا تحقیقی طریقہ تھا جو مفروضہ سیاری اور حقیقت پسندانہ تھا ابو ریحان البیرونی نے مختلف سائنسی علوم میں بھارتیوں کی کارکردگی اور بھارت کی سماجی زندگی کی معلومات عربی زبان میں تحریر کی اس کے بعد کئی بیرونی سیاہوں نے بھارت کی معلومات دینے والے کتابیں لکھی جن میں حسن نظامی کی تاج المعاصر منحج السراج کی طبقات ناصری امیر خسرو کی مختلف نو تحریریں امیر تیمور لنکیابیتی تزک تیموری موریخ یعیہ بن احمد سر ہندی کی تاریخ مبارک شاہی اہم کتابیں ہیں ان تحریروں سے ہمیں بھارت کی اہدے وسطہ کی اہم معلومات حاصل ہوتی ہے بیرونی سیاہوں کے ذریعے لکھی ہوئی معلومات بھی بھارت کی تاریخ کے اہم وسائل ہیں ابن بطوتہ، عبد الرزاق، مارکو پولو، نکولو کانتی، باربوسا اور ڈامنگو اسپیس ان میں سے چند اہم نام ہیں ان کی تحریروں سے اہدے وسطہ کے بھارت کی تاریخ تاریخی معلومات حاصل ہوتی ہے ایشور داس ناغر، بھیم سین سکسینہ، خافی خان اور نکلائی منوچی اور انگزیب کے زمانے کے اہم تاریخ نویز تھے مغلی دور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان کی تحریریں کافی اہم ہیں یہاں پر ہم اس سبق کے حصے کو ختم کرتے ہیں اگلے حصے ہم اگلے ویڈیو میں لے کر آئیں گے تب تک کہ خوش رہیے، آباد رہیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تب تک کے لیے خدا حافظ